پیارے عزیز دوستو کرز تو سبھی پر ہو جاتا ہے لیکن اس سے کیسے بچا جائے اس کے لیے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کرز اتارنے کی دعا یا کرز دور کرنے کی دعا جسے پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوگا سب دور ہو جائے گا اور اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں آپ کے کاروبار میں ایسی ترقی آئے گی جو شاید ہی آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی ہو یہاں پر پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کو تین بہترین دعائیں بتائے جائیں گی جو بھی آپ کو آسان لگے وہ دعا آپ لوگ روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں دل سے اس بہترین ویڈیو پر آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کر دیں آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی ہے تمام مسلمانوں میں جو لوگ کرز کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں ناظرین کرز اتارنے کی دعا پڑھ کر اپنا کرز آپ لوگ جلد سے جلد ادا کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نماز کا احتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں کیونکہ نماز بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتی ہے جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک بطالہ ہماری غیب سے مدد فرماتا ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ کرز اتارنے کی دعا ہم بتا رہے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اپنے کرز سے نجات پا سکتے ہیں اور ان دعاوں میں جو اور فائدے موجود ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کی ان اور فائدوں میں رزق کی کشادگی کاروبار کی ترقی گھر اور مکان میں بے شمار برکتیں مال دولت میں بے پناہ اضافہ اور بھی بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں پہلی دعا آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یارے عزیز دوستو اس مبارک دعا کا ترجمہ بھی آپ لوگ سن لیجئے اے اللہ میں تیری پنہا مانگتا ہوں فکر اور غم سے میں پنہا مانگتا ہوں کم حمتی اور سستی سے اور میں پنہا مانگتا ہوں کرز کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے فائدہ اس دعا کا سن لیجئے جو شخص بھی صبح کے وقت میں یہ دعا ایک بار پڑھے گا یا پھر رات کو سونے سے پہلے صرف ایک بار پڑھے گا تو اس کے سارے کے سارے جتنے بھی غم اس کو لگے ہوئے ہوں گے اور اس کا سارے کا سارا کرز وہ کرز چاہے ہیں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ سارا ادا ہو جائے گا اور غموں سے نجات ملے گی پیارے عزیز دوستو یہ دعا نووی وظیفہ سے ثابت ہے یعنی یہ دعا ہمارے نویوں نے پڑھی ہے دوسری دعا آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو بھی سماپت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو اس دعا کا ترجمہ آپ لوگ سن لیجئے اے اللہ میں تیری پنہا لیتا ہوں کرز کی زیادتی اور دشمن کے غلبے اور مسیح دجال کے فتنوں سے اس دعا کے فائدے پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سن لیجئے جو شخص بھی روزانہ اس دعا کو صرف سات بار پڑھ کر اللہ تبارک بطالہ سے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کا سارے کا سارا کرز ادا ہو جائے گا اور سات مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے ہی اس شخص کی تمام دشمنوں کے حملوں دشمنوں کی چالوں دشمنوں کے فریبوں سے حفاظت ہوگی یعنی وہ شخص دشمنوں سے بھی نجات پائے گا اور ایک خاص بات دجال کے تمام فتنوں سے اس شخص کی حفاظت ہوگی تیسری اور آج کے اس ویڈیو کی آخری دعا پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے یہ بھی چھوٹی سی آسان سی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو اس دعا کا ترجمہ آپ لوگ سن لیجئے اے اللہ مجھے حرام سے بچاتے ہوئے حلال کے ذریعے سے مدد فرما اور اپنے فضل کے ذریعے سے تو مجھے بے نیاز کر دے فضیلت یعنی کے فائدہ اس دعا کا سن لیجئے پیارے عزیز دوستو اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھا کرو یہ دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوگا تو اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک بطالہ ادا ہو جائے گا اس دعا کے پڑھنے سے بھی پیارے عزیز دوستو رزق میں کاروبار میں بے شمار برکتیں آتی ہیں خاص کر کے اس دعا کو جو شخص بھی روزانہ تین مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اور وہ شخص جس بھی کرز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کرز سے اس کو نجات ملتی ہے تو پیارے عزیز دوستو تینوں دعایں آپ لوگوں نے جانی تینوں دعاوں میں کومن سی بات یہ ہے کہ تینوں دعایں کرز سے نجات پانے کے لیے بڑی ہی بہتر مانی جاتی ہیں پیارے عزیز دوستو جب کسی شخص کے اوپر کرز ہوتا ہے اور اگر اس کو کرز اتارنے کے لیے اگر کسی دعا کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی مالی سچویشن مالی حالات اس کے خراب ہیں اب جب مالی حالات خراب ہیں پیارے عزیز دوستو تو ان کو صدھارنے کے لیے اس کو اپنے رزق میں بے شمار ترقی بھی چاہیے تو ان دعاوں کے پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک بطالہ اس کے رزق میں مال دولت اور کاروبار میں بے شمار ترقی بھی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ فائدے مند دعائیں ہیں آپ سبھی لوگوں سے گزارشیں ان دعاوں کو پڑھا کریں پیارے عزیز دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیشہ توبہ استغفار بھی کرتے رہا کریں استغفار کرتے رہنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے سے بھی اللہ تبارک بطالہ رزق کے دربازے کھول دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر غیب سے رزق آتا ہے اللہ انہیں غیب سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہ ہوتا ہو تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ استغفار کی کوئی بھی دعا کو روزانہ کم سے کم صرف پانچ مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں استغفار کرنے سے اللہ آپ کے تمام گناہوں کو وخش دے گا اور آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی اور آپ کو ایسی جگہ سے روزی حاصل ہوگی جہاں سے آپ نے کبھی غمان بھی نہ کیا ہو جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو تو امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں جو لوگ کرز میں غرفتار ہیں جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں جو لوگ غریبی سے پریشان ہیں جو لوگ مفلسی میں غرفتار ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ